موسیقی معزدہ دنی کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اس کی انائز سے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور سہت بھری عافیت بھری سکون بھری راحت بھری زندگی اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے اور جو بیمار ہیں ہسپیٹلز کے اندر ہیں گھروں میں ہیں اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور انہیں شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے ناظرین کرام یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں پانچ فٹ کی اور چھے فٹ کی کائنات دی ہے اس کے اندر جو ایک ایک عضب ہے ایک ایک حصہ ہے ہمارے جسم کا ایک ایک پارٹ ہے ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ناظرین کرام انہیں میں سے ایک پارٹ میں سے ہمارے جسم کا ایک حصہ جس پر ہماری سہت بھی موقوف ہیں یقیناً وہ ہیں دانت اور دانتوں کے بارے میں ہیں ناظرین کرام جس کے دانت صحیح سلامت ہیں تو ما شاء اللہ وہ نعمتوں کو انجوائی بھی کرتے ہیں اور ما شاء اللہ نعمتیں خوب کھاتے بھی ہیں اور مزیدار چبا چبا کر کھاتے ہیں لیکن ناظرین کرام ہمارے کچھ معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ بھی کچھ اچھی خوراک کھائیں اچھی صحت کو بنائیں لیکن اب ان کا یہ دانت نہیں ہے چلیں ما شاء اللہ دور حاضر کے اندر ڈینٹس نے اور بھی آسانی گردی کہ آرٹیفیشل دانت بھی لگی جاتے ہیں لیکن ناظرین کرام جو اپنے دانتوں کے اندر جو اپنے دانت ہیں ان کے کھانے کا جو مزہ ہے اس کے ذریعے جو آپ کے موہ میں ایک ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے اس کے ذریعے جو آپ کے موہ میں سلائیوہ پیدا ہوتا ہے اس سے جو آپ کو لذت ملتی ہے ناظرین کرام وہ آرٹیفیشل دانتوں سے نہیں ملتی یقینی طور پر ہو جاتی ہے یا دانت میں کیڑا پڑ جاتا ہے یا دانت جو ہے ہم آہ یقینا پابندی سے اس کی سفائی نہیں کرتے پابندی کے ساتھ ہم ٹود برش نہیں کرتے پابندی کے ساتھ ہم مسواک نہیں کرتے تو اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ آہ اب جب دانت میں تکلیف ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ٹینٹس کہتے ہیں کہ پابندی سے دانتوں کی سفائی کیا کریں آہ بس کوش کرتے ہیں کہ ٹینٹس وہ کہہ دیتے دانتے ہیں کہ ذرا اس کی سفائی کرتے ہیں وہ ذرا اور جو ہے رگڑ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں بیواؤں بے سہاروں ضرورت مندوں اور سفید توشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہاروں افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنی زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121667739 داتوں کے سپائی ہوگی اس کے بعد بس یہ نیت کرتے ہیں کہ بس آج کے بعد جو ہیں میں نے اب ڈینٹس سے واپسی آئی ہوں اب میں پابندی سے میں نے اپنے توت برش کرنا لیکن کرتے ہی نہیں کچھ ایک دو ہفتہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی ہے پابندی سے اندازہ ہی نہیں ہوتا میں حران ہوتا ہوں بس اوقات ان لوگوں پر کہ وہ لوگ کھانا کیسے کھا لیتے ہیں یا انہیں کھانے کی لذت اور وہ کیسے مل جاتی ہے انسان کا موں کی سپائی ہی نہ ہو تو کھانی کی لذت کیسے آئے گی کسی طریقے سے نادرین کرام وہ لوگ جن کے دانتوں کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں جن کے دانت خراب ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنی داڑیں نکلوا دی ہیں دانت تو چھوڑیے داڑیں بھی نکلوا دی ہیں نادرین کرام وہ بیچارے کس قدر مشرط میں ہوتے ہیں اور اگر کسی کے دانت میں درد ہو جائے تو یہ درد ایسا ہے کہ جو اگر رات کے پہر اٹ جائے یہ درد تو نادرین کرام درد تو درد ہے چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو لیکن رات پھر کٹتی نہیں ہے اور پھر جو عزیت گزرتی ہے وہ عزیت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے لیکن نادرین کرام دانتوں کے موضوع پر ہم نے پچھلے کئی پرگرام الحمدللہ ہم نے کیے ہیں لیکن ہمارے ایک احسان بھرے کارڈیف سے ان کی خواہش پر میں نے آج تھوڑی سی دانت پر گفتگو کر لی تاکہ جو ہے چلے ان کی بھی خواہش بوری ہو جائیں لیکن نادرین کرام میں یہی کہوں گا کہ پابندی کے ساتھ پونج وقتہ نماز کے ساتھ جو مسواق کرتے ہیں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا فرمایا کہ یہ مسواق جو ہے مو کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور وہی پر یہ جو ہے رب کی رضا کا بھی ذریعہ ہے لیکن یہ ایک لکڑی ہے اور وہ نماز جو مسواق کر کے کی پڑی جاتی ہے یعنی وضو کر کے وضو کے دوران جب آپ مسواق کرتے ہیں تو مسواق کر کے کی جاتی ہے تو اس کا عجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ اس کا سب سے ادنہ فائدہ کیا ہے مسواق کا سب سے ادنہ فائدہ یہ ہے کہ یہ مرتے وقت زبان پر اپنے استعمال کرنے والے کی زبان پر کلمے کو جاری کر دیتی اللہ حکم سب سے چھوٹا فائدہ ہے اب آپ دیکھ لیجئے یہ میدی کی صفائی کا ذریعہ ہے یہ میدی کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے مو کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں ہماری آپ تو آرٹیفیشل ہوگی پہلے تو نیم کے درخی بھی توڑ کر جوہینوس کو برشی کو اچھی طرح موں میں چوا کر اور اس کے بعد جوہینوس کا برش بنا لی اور اسے پھر اسواق کیا گئے موسیقی